برہانپور جلے کے گرام کھڑ کوڑ میں آج مور دڑ روڈ پر گرامینوں نے نیشنل ہائیوے کے پلانٹ کو لے کر چکا جام اور اندولن کیا دراصل یہاں گاؤں کے بیس نیشنل ہائیوے کا پلانٹ اڈلا ہوا ہے جہاں سے پرتی دن ہزاروں ڈمپر گٹی کا پریوہن کیا جا رہا ہے یہ سارے ڈمپر گاؤں سے ہو کر گزر رہے ہیں جس سے گاؤں کی سڑک خراب ہو چکی ہے آئے دن پینے کے پانی کی پائپ لائن بھی ٹوٹ جاتی ہے جس کے چلتے گرامین کافی پریشان ہیں لگتار جلہ پرشاسن سے گوہار لگانے کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی جس سے آکروشت گرامینوں نے آج چکا جام کر دیا اور اندولن بھی کیا وہی موقع پر راجسو اور پولیس کی ٹیم بھی پہنچی اور معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے شانتی پونھ طریقے سے گرامینوں کی سمسیہ سنی جس کے بعد گرامینوں کو آشوہسن دیا گیا کہ جلد سے جلد ورشتہ دیکاریوں کو جان کر ہی دے دی جائے گی اور سمسیہ کا سمادھان کر دیا جائے گا اور کی سمسیہ بھی پائی ایک لائن بھی کیونکہ جو جب پر ہوگی جاتے ہیں ان کی وجہ سے پتر ہونا لوگوں کو لگنے کی سکھائی کے لیے چکھا جائے گا تو اس کو کبھلا کے میرا کردی ہے پائیس لائنوں کو رسکار کر دیئے گی پوڑڑ کلا کا ماملہ ہے اتنے یہ جن سے پریشان ہے ہم کہ یہ پورا روڑ پوڑ ڈالے اور ہمارے نل بھی پوڑ ڈالے اور اس کے بعد یہ پترے ٹرکوں سے ایسے اوڑ رہے ہیں کہ بچوں کو لگ رہے ہیں اور پورا دھول مٹی سے پریشان ہے پورا روڑ یہاں سے وہاں تک کہ پورا پریشان کاران سے جام کیا کہ چار دن سے ہمارے ہوا پر ہمارے پانی کے پینے کے نل توڑ ڈالے ہیں وہ کاران سے ہم نے یہ تراپک جام کی ہے آج یہ موردر گام میں جو یہاں پر ایک پلانٹ لگا ہوا ہے نیسل ہائی وی کمپنی کا جو کسٹرکشن چل رہا ہے اس کے جو وہاں گزرتے ہیں یہاں سے وہ بڑے بڑے وہاں رہتے ہیں جس میں کی بڑی ماترہ میں بھاری لوڈ بھارا ہوا رہتا ہے اور گرامینوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے وہاں گزرتے ہیں وہ بھی خراب ہو چکی اور ان کے جو پانی کے پائپ تھے وہ بھی ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ اس سمبند میں ہمارے سنوائی ہو اور اسی لئے تیسلدار صاحب بھی آیا تھا اور پولیس نے بھی ان کو سمجھائیز دیئے اور وہ ریپیرگ ہو کہ ان کی سڑک کو بھی ریپیر کریں گے بڑے بڑے سادن جا رہے ہیں بول مٹی سے سارے لوگ بیماری پڑ رہے ہیں اور ہمارے گر روڑ کی کنہ رہے ہیں سادن دھرے چلتے نہیں ہیں یہ روڑ ایک بائپاس نکال دیجی ہے اور یہ روڑ ہم کو بنا کے تو ہمارے مل بھی پوڑ رہے ہیں بار بار جوڑ رہے ہیں پھر بھی پوڑ رہے ہیں کمپنی والے ہماری بات کو یہ لی رہے ہیں سننے کے ہاں بول دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ روڑ ہے ہمارے گاؤ کا پہلے دامری روڑ تھا وہ پورا خود چکا ہے اور یہ اس کاران ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنا روڑ کا کیپیسٹی اس سے زیادہ اور لوڈٹ یہاں پہ ٹرچ چلا جا رہے ہیں کمپنی دوارہ ہم کو ہم نے بولا تو وہ سننے کو تیار نہیں تھے جس کے چلتے ہم نے ٹی آئی جی کو بھی بھلایا تھا اور پیسل دار سات بھی آئے تھے تو انہوں نے آشواشن دیا ہے کہ یہ کر دیں گے اور ان کا کئی دوسری جگہ سے بائپاس نکال دیں گے تو پس ہماری بھی گاؤوالوں کی بھی یہی مانگ ہے کہ یہ روڑ بنا دیا جائے اور اس کے بعد میں ان کا کئی دوسری جگہ سے بائپاس نکال دیا جائے